کروڑ انشاءاللہ پودے لگانے ہیں اگلے اپریل تک اور پورے پاکستان میں ہم نے پندرہ کروڑ پودے لگانے ہیں تو یہ انشاءاللہ اس کو ممنٹم بنانے کے لیے ہے کے پی میں جس طرح آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پانچ سال پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم کے پی کو گرین کریں گے تو آج اللہ کے فضل پر اللہ کے فضل سے ہم نے وہ وعدہ پورا کر کے دکھایا ہے کے پی اس دا پروونس جہاں پر ہمیشہ درخت کٹا کرتے تھے ہمیشہ فورسٹری نیچے آتی تھی لیکن پچھلے پانچ سال میں فورسٹری جو ہے وہ بائیس فیصد سے چھپیس فیصد پہ گئی اور یہ اس لیے ممکن ہوا کہ اس کی جو اونرشپ تھی وہ بلکل ہمارے پرائیم میریسٹر صاحب اس وقت لیکن ان کی ٹوٹل اونرشپ تھی اس پروجیٹ کے پیچھے اسی طرح آج بھی ان کی ٹوٹل اونرشپ اس ٹین بیلئرٹری کے پیچھے ہے اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کل شام کو بھی انہوں نے ٹوٹل پر یہی پیغام دیا ہے کہ آپ بھروں سے نکلے اور درست لگائیں کیونکہ پاکستان کو آپ کے درختوں کی ضرورت ہے پاکستان اس وقت کلائیمٹ چینج سے افیکٹیڈ ہے دنیا کا آٹھویں ایسا ملک ہے جو کہ کلائیمٹ چینج کی ضد میں ہے اور ایکنومکلی ویڈ سیکنڈ نمبر ٹو پہ ہیں جنہوں نے پچھلے بیس سال میں کلائیمٹ چینج کی وجہ سے نقصان اٹھا ہے تقریبا ہم چار ارب ڈالر کا نقصان اٹھا چکے ہیں تو اس لیے درختوں کو لگائیں یہ پاکستان کو تیار کریں گے آپ کے آنے والے پیوچر کے لیے دوسرا ہمارے آنے کا مرصب جو یہ تھا وہ یہ ہے کہ جہاں پر آج خالد چیردل صاحب بیٹھے ہوئے اربن یونٹ سے انہوں نے یہ جو پنجاب کی پہلی اربن فورس پولیسی ہے یہ تیار ہوئی اور اس کو آج ہم لانچ کر رہے ہیں یہ پنجاب نہیں بلکہ پاکستان کی پہلی اربن فورسٹری ہے اربن فورسٹری کی پولیسی ہے اور یہ ہمارے دی بے حد ضروری ہے کیونکہ درخت ہم نے صرف دہات میں اور جنگلات میں نہیں لگانے بلکہ شہروں میں بھی لگانی ہے پاکستان اس وقت ایشیا کی سب سے زیادہ اربنائزنگ کنٹری ہے جہاں پر ہمارا جو اربنائزیشن کا ریٹ ہے لوگ شہروں میں آکے رہ رہے ہیں لیکن ہمارے شہر جو وہ کنگریٹ کی جس طرح سب تین صاحب نے فرمایا اور انہوں نے یہ لیڈ لیوی ہے اسٹیز میں ان کی منسٹری نے کہ ہم نے اسٹیز کو چینج کرنا ہے کہ ہم نے کنگریٹ جنگل نہیں منانے شہر لاہور کے اندر صرف یہ مغلوں کے زبانے میں سٹی آف گارڈنز کہا جاتا تھا لاہور کو لیکن پچھلے دس سال میں ستر فیصد گرین ایڈیا لاہور کا کام کیا گیا ہے ہم نے اس پولیسی کو اب چینج کرنا ہے اور یہ جو پولیسی ہے یہ بڑا کلیرلی ٹارگٹس دیفائن کرے گی اپنے ایک یونٹ دیفائن کرے گی اور تمام پاکستان کے پہلے فیز میں پاکستان کے پنجاب کے پچاس شہروں کو ٹارگٹ کرے گی جن میں ایٹی سیون پرسنٹ ہماری پاپولیشن اربن کی رہتی ہے اور انشاءاللہ سیکنڈ فیز میں جو باقی ایک سن نوے رہ جائیں گے ان کو ٹارگٹ کرے گی اور ساری چیزوں کے اکراس جائیں گے ہم کہ جو ہاؤسنگ سیو سائٹیز لگ رہی ہیں ان کے اندر ڈیریکشنز دی جائیں ان کو لاؤ بنایا جائیں کہ وہ اپنی ایک سرٹن پرسنٹیج گرین رکھیں شہروں کے اندر آپ جو پیومنٹس بناتے ہیں ان کے ساتھ درخت لگائیں کنال سائٹ پر درخت لگیں اس کے ساتھ جو آپ کی ورٹیکل فورس کا ایک کونسپٹ ہے یہ بھی خان صاحب نے آپ کو دو ہفتے پہلے انہوں نے ایک میسیج دیا ہے پاکستان میں کہ ہم ورٹیکل آف چیوٹیز بنا رہے ہیں مطلب یہ کہ یہ ہمارا جو شہر پھیلاؤ کی طرف ہم جاتے ہیں کہ یہ شہر پھیلتے جائے اور جو اگری کلچر ایریہ اس کو کھاتے جائے یہ اب نہیں جال سکتا پاکستان میں انشاءاللہ ہم نے ان سمام پولیسیز کو چینج کرنا ہے اور اس میں انشاءاللہ یہ سنگی میل شابط ہوگی اور تیسری اور آخری جو میں آپ کو میں آپ کو یہ تین میسیج سروش دی رہا ہوں کہ we take our trees seriously دو میسیج تو آپ کو دے دی ہیں کہ ایک آپ مہات کے پاس آئے میں ہیں ترین صاحب آج بارے ساتھ ہے وہ اس کو لیڈ کریں گے اور دوسرا میں نے آپ کو میسیج دیا کہ اربن فورسٹری کا جو پولیسی ہے وہ بھی اس لیے ہے کہ we want to take our trees seriously اور تیسرا میسیج ہم نے مودی کو دیا ہے اور وہ بھی ہم نے یہ دیا ہے کہ جو اس نے بیس درخت گرائے ہیں ہمارے آکے ہم نے اس کو پرے ایف آئی آر کاٹ دی ہے اور انشاءاللہ اس کو انٹرنیشنل میڈیا اپنے طرز کی دنیا میں جو کٹا ہی کٹی گئی ہے اور دوسرا انشاءاللہ جو اس نے وہاں پر نقصان پچھایا اس کو ہم انٹرنیشنل فورم میں بھی لے کے جا رہے ہیں اور کل میں اس سلسلے میں نارو بھی دو دن کے لیے جا رہا ہوں اور جوہاں جا کر بھی اس کو اٹھائیں گے کہ یہ جو ایکو ٹرررزم ہے اس کا بھی انشاءاللہ ممقابلہ کریں گے اور پاکستان کے ایک ایک چپا ایک ایک درخت ایک ایک پتہ انشاءاللہ باننے کی انتی ہے بڑی بیرزان